السلام علیکم ٹین کلاس ویلکم بیک ان اوڈو سفر آفٹر ای لانگ بریک آپ زیادہ سے زیادہ اوڈو سفر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے آج میں ورکشیٹ فیفٹین بتاتی ہوں کہ کیسے کرنی ہے یہ ایک نظم ہے آپ کی کتاب جان پہچان میں اور پہاڑ اور لہری کی نظم ہے جو اللہ مرک پال کی لکھی ہوئی ہے پیج نمبر پچھتر سیونٹی فائیو اس میں سے نکال کے آپ پڑھ سکتے ہیں یا اسکرین پر لکھی ہوئی آرہی ہے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے لے کر کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں یہاں تک پڑھنا ہے پہلے پھر نیچے لکھی ہوئے سوالوں کے جواب دینے ہیں چلے ہم دیکھتے ہیں اس کو کس طرح حل کرنا ہے برکشیٹ کو اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ نظم آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے اس کے سوال کر لیتے ہیں پہاڑ نے گلہری سے دوب مرنے کو کیوں کہا پہاڑ نے گلہری سے کہا تو اتنی حقیر اور ناچیز ہے میرے آگے کوئی حیثیت نہیں تیری میرے آگے کوئی حیثیت نہیں میری اونچائی اور شان کے آگے تو کچھ بھی نہیں اگر تجھے اس بات کا احساس ہو جائے تو تو شرم سے پانی میں جا کر دوب مرے یہ اس کا جواب ہوگا دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا تو اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ گلہری نے پہاڑ کو جواب دیا کہ ساری فضول باتیں دل سے نکال دے مجھے کوئی پروہ نہیں کہ میں بڑی نہیں یہ خدا کی خدرت ہے کہ کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو بڑا اس نے مجھے بھی خوبیاں دی ہیں چلیں سوال نمبر تین لکھ لیتے ہیں جو آپ کا ورکشیت میں دیا گیا ہے پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا جواب لکھیں گے پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کہا کہ میں بہت موچا ہوں زمین اور زمین پر چلنے والے جانور سب کم درجے کے ہیں جو شان میری ہے کسی کو نصیب نہیں اور سوال نمبر تین سوال نمبر چار کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتا چلتا ہے جواب لکھیں گے ہم اس کا خدا کی خدرت کا پتا ان باتوں سے چلتا ہے کہ اس نے کوئی چیز پیکار نہیں بنائی چھوٹا ہو یا بڑا خدرت نے کوئی خوبی عطا کی ہے آگے سوال نمبر پانچ گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے آپ نے نظم پڑھ لی ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے جواب لکھا جائے گا کہ گلہری دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن چھالیا توڑ سکتی ہے درخت پر پھرتی سے چڑ سکتی ہے یہ کام پہاڑ کے بس کے نہیں آگے جو ہے آپ کو لاست میں بتایا گیا ہے کہ جسے غرور اور شعور چیز اور تمیز جو ہے وہ کافی الفاظ ہیں اور ہمیں دون کے لکھنے اب نظم میں سے باقی کافی الفاظ جو کہ ایک جیسے ہمیں بولنے میں رکھتے ہیں اور رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں جیسے شان آنبان نصیب غریب اور سنبھال نکال قدرت حکمت زمان کارخانے چلیں یہ آپ کی مکمل ہو گئی ہے اگلی بخشیت دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے اللہ حافظ